بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس ویجیٹیبل کو بونلیس چیکن کے ساتھ آپ کی اس طرح سے اتنا خوبصورت دکھنے میں اور ٹیسٹی یمی بنا سکتے ہیں کریمی ٹیکسچر کے ساتھ تو چلیے میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے لیا ہے جی جو سبزیاں اس میں ہے جی مارو جسے ہم بولتے ہیں زکینی اور کیرٹ ایک لی ہے ایک آلو لیا ہے کچھ میں نے چیکن لیا ہے تقریبا ڈیٹ پاک کے قریب ساری چیزوں کو میں نے ابلتے پانی میں ڈال کے ڈھک دیا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد تمام ویجیٹیبل اور چیکن ہمارا فلی کوکڈ ہے اور اب ہم اس کے پانی کو لڈ کو ہٹا کے ہش کریں گے تاکہ یہ بہت زیادہ چیکن جو ہے وہ سوفٹ نہ ہو جائے کہ اس کی اصل شکل ختم نہیں ہونی چاہیے تو آپ کے سامنے تمام ویجیٹیبلز ہیں میں نے اس میں آئل گھی ڈال دیا ہے گھی کو میں گرم کر رہی ہوں گھی گرم کرنے کے بعد اس میں ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے آپ اس طریقے سے ضرور بنائے گا ٹیپیکل طریقے سے بہت ہٹکے ہیں لیکن یہ مکسٹ ویجیٹیبل بون لیس چیکن کے ساتھ آپ کو بہت پسند آئے گی زیرا دو تین لونگ اور دو تین کالی مرچیں اور ایک موٹی علاچی میں نے ڈال دیا برک کر کے اور اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے تمام ویجیٹیبل کو اور جیکن کو بھی اس کے ساتھ ہی ہم نے فرائے کر لینا کسی چیز کو ہم نے ریموو نہیں کیا ہے اس میں ان چیزوں کو اچھی طرح سے ایک دفعہ ہم تیز آنچ کے اوپر فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جی کٹا ہوا ٹوماٹر میں نے لیا ہے ایک ٹوماٹر اور اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ویجیٹیبلز کے اندر اور یہ بہت جلد سوفٹ ہو جائے گا ٹوماٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم باقی مسالے بھی اس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے میں ڈال رہی ہوں جی ہاف ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ ہمیشہ اپنی خراق میں کھن سے کم رکھیے آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اور میں ڈال رہی ہوں چلی فلیکس اور چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے جی ٹرمرک پاورڈر اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون ہی ٹرمرک پاورڈر ڈالا ہے ٹرمرک پاورڈر کو بھی اپنی خراق کا حصہ ضرور بنائیے تمام ویجٹیبل کو ہم مکس کرتے ہوئے اچھی طرح سے کک کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سے ڈیرڈ منٹ تک ان کو اچھی طرح سے ایسے کک کر لیجئے تمام چیزیں اور ابھی جو چیزیں مکس کرنے والی ہیں اس میں آپ نے جو زکینی ہے اس کو میں میش کر رہی ہوں اس میں اس سے اس کا ٹیکسچر بہت کریمی ہو جائے گا کیرٹ کو مکس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک زکینی میں نے اس میں ایڈ کی تھی یعنی مارو میں نے ایک ایڈ کیا تھا اور اس کو تھوڑا بڑے سائز میں میں نے رکھا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے اس سے میش کرنا ہے تو یہ مجھے واضح نظر آنا چاہیے آلو ایک لیا تھا ایک گجر تھی تو ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے اب مکس کر رہی ہوں اور یہ تقریبا ہماری کوک ہو ہی چکی ہے بلیک پیپر میں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں اور پھر اس کو ہم تھوڑی دیر ساری سبزیوں کے ساتھ مکس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور کوک کر لیتے ہیں اور اس کے فائنل لک دکھانے سے پہلے ابھی میں اس میں کلر فل کرنے کے لیے اس میں کیپسیکم ڈال لیں جو میں نے بہت باری کٹ کی ہے اور یہ سٹیم کے ساتھ ہی ہو جائے گی اس کو بس ہمیں کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کیپسیکم کو اگر ہم بہت زیادہ گلا دیتے ہیں پکا لیتے ہیں زیادہ دیر تک تو اس کا کلر بھی وہ نہیں رہتا نہیں اس کا وہ ٹیسٹ رہتا ہے تو اس کو اتنا سا ہی ہم نے سٹیم دینی ہے جتنا یہ سبزیوں کے ساتھ گوک ہو جائے گی چھیک ہو گیا جی اور اسے ہمیں بہت زیادہ دیر تک نہیں اسی لئے میں نے کیپسیکم کو سب سے اینڈ میں ڈالا ہے تاکہ اس کا اصل جو کرنچ ہے ویجٹیبل کا وہ اس کیپسیکم کا اور اس کا کلر بھی اتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ ہمیں نظر آتا رہے تاکہ کانے کو دل کرے سبزیاں اگر اس طرح سے آپ بچے کو سبزی بنا کے دیں گے تو بہت شوق سے کھا لیں گے اس کو ہم ایک منٹ کے لئے صرف لڈ ڈگا دیتے ہیں بہت زیادہ دیر ہم نے اس کو لڈ نہیں لگانا ورنہ کیپسیکم کا کلر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ دیکھئے جی اب ہم اس کو ریموف کر رہے ہیں اور آئل تھوڑا سا میں نے گھی ڈالا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل گھی جو ہے وہ پین نے چھوڑ دیا ہے تمام ویجٹیبلز بہت اچھے سے کھوک ہو گئی ہیں چکن کا ٹیکسٹیر اس کے اندر بہت کمال کا ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے جی اس کی فائنل لک اور اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار درد پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہی نامن سلو علیہ و سلیم و تسلیمہ جی تو آپ کے سامنے ہے یہ میری ویجٹیبل چکن کے ساتھ بونلیس چکن کے ساتھ جو بن کے تیار ہوئی ہے اس طریقے سے آپ ضرور بنائیے گا ری شاوٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو میری اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو تھامز اپ کیجئے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لئے کومنٹ باکس میں آپ اپنا کومنٹ لکھ سکتے ہیں میری لائف پر آنے والوں کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور اگر آپ اپنی کوئی بھی رائے دینا چاہیں اور میری ریسپی کو اگر آپ بنائیں اور آپ کو اچھی لگے تو ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اور جاتے جاتے آپ کا ایک دفعہ پھر سے شکر ادا کرتے ہیں اور یہ آپ جو ہم فائنل لکھ دیکھا رہے ہیں اس کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت 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 زبردست اس کا کریمی ٹیکسٹر ہے فلیور بہت زبردست ہے چکن اس میں آپ کو جو ملے گا بہت ہی یونیک آپ کو اس کا ٹیسٹ ملنے والا ہے آپ ضرور اسے ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیچے پیو میں تل دن اللہ حافظ بہ بہ